اب بات روس یوکرین جنگ کی کرتے ہیں اب سے بس تھوڑی دیر پہلے یوکرین سے ایک بڑی خبر آئی ہے اب تک یوکرین میں موجود 20 ہزار بھارتیوں میں سے 12 ہزار لوگوں کو نکال لیا گیا ہے انڈیا نیفوس کا ایک سی سیونٹین گلوپ ماسٹر ٹرانسپورٹ پلین کل صبح چار بجے رومینیا کے لئے اڑان بھرے گا اور اب اگلے تین دنوں میں بھارت سرکار کل ملا کر 26 فلائٹس آپریٹ کرنے والی ہے تاکہ وہاں پھسے بھارتیوں کو تیزی سے نکالا جا سکے ادھر یوکرین میں روس کے حملے کے چھتے دن حالات لگاتار خراب ہو رہے ہیں سب سے زیادہ ڈھرانے والی خبریں اور تصویریں یوکرین کی رازدھانی کیو سے آ رہی ہیں سیٹلائٹ تصویروں سے یہ معلوم چل رہا ہے کہ روسی سینہ کا ایک وشال کافلہ کیو کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے روس کا یہ قافلہ قریب 64 کلومیٹر لمبا بتایا جارہا پندازہ لگا سکتے اس میں ٹانکس ہیں بکتر بند گاڑیاں ہیں توپ کھانے ہیں تیل کے ٹانکرز اور رست کے ٹرکس بھی ہیں روسی سینہ کا یہ ایک آنوائی کیو سے محض 15-20 کلومیٹر ہی دور رہ گیا ہے وہیں خبر یہ بھی ہے کہ روس نے ایک بھاڑے کی سینہ کے 400 لڑا کے یوکرین کے راشتبتی زل سنگ کی کو ماننے کے لیے یوکرین بھی بھیج دی ہیں رازہ نکیو میں اس وقت ہوای حملے کے سائرن اور ایمبولنس کے ہون ہی سنائی دے رہے ہیں حالات بہت نازک ہیں ٹینشن بہت زیادہ ہے خطرہ بہت بڑا ہے پھیکر اس بات کی ہے کہ لڑائی تھم نہیں رہی ہے یہ جتنی لمبی کھیچے گی تباہی اور بربادی کی حدیں کہاں تک ٹوٹیں گی کہنا مشکل ہے موجودہ حالات میں جو وار ایکویشن بن رہے ہیں وہ تو اور بھی زیادہ ڈرہا رہے ہیں جو تیسرے وش ید کی آشنکہ کو بڑھا رہے ہیں سوال ہے کہ کیا یہ ید تیسرے وش ید کی طرف بڑھ رہا ہے کیونکہ آج چھے دن ہو گئے ہیں نہ پوتن مان رہے ہیں نہ جیلنس کی دونوں کھے میں اپنی اپنی طاقت دکھا رہے ہیں روس اور جیلنس کی سپورٹ میں کھڑے ناٹو اور ای ایو اور امریکہ دونوں نے اسے سوابیمان کا مددہ بنا دیا ہے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے لیے چونوٹی بن چکی یہ لڑائی اگر جلد نہیں روکی گئی تو اس کا انجام پیڑیوں کو بھی بھوتنا پڑے گا زیادہ فکر کی بات کیوں ہے اسے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آج کی ان تصویروں کو دیکھئے جو کیو اور خار کیو سے آئی ہیں پوٹین کا ٹائم فریم کروس ہو گیا ہے کیو سب سے بڑا چیلنج بن گیا ہے کیو میں کبزے کی دیری نے روسی سینہ کو اور بھی آکرامک بنا دیا ہے پوٹین کی سب سے پہلی پروہرٹی کیو ہو گئی ہے کیونکہ کیو پر کبزہ مطلب یوکرین پر فتح کیو کو کنٹرول میں لینے کے لیے پوٹین نے سینہ کا چو سر کلومیٹر لمبا کافلہ کیو کی طرف بھیج دیا ہے مانا جا رہا ہے کہ آج رات کیو اور یوکرین کے لیے خیامت کی رات ہو سکتی ہے دوسری ڈرانے والی خبر خار کیو سے آئی جہاں روسی آرمی نے خار کیو میں موجود سرکاری ویبھاگ کے ہیتھ پوٹر سینٹرل ایسکوار خار کیو پر میسائل سے اٹک کیا ہے اور خار کیو سے ہی آج ہندوستان کے لیے بھی بری خبر آئی ہے خار کیو میں رہ کر میڈیکل کی پڑھائی کرنے والے چھاتر نوین کی بھی روسی حملے میں موت ہو گئے نوین کرناٹک کے رہنے والے تھے مطلب یوڈھ صرف روس اور یوکرین کا نہیں ہے یوڈھ جتنا زیادہ چلے گا اس کا دنش پوری دنیا کو ڈسے گا یہی سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن حالات اسثیتی کو بنانے والے کم بگاڑنے والے زیادہ دکھ رہے ہیں روس کو جواب دینے کے لیے اب نیٹو، یوروپین سنگ کے دیش اور امریکہ کھل کر سپورٹ میں اتار آئے ہیں نیٹو کے دیش یوکرین کے لیے اپنے پولٹیکل اور پریکٹیکل مطلب سیاسی اور سامریک دونوں سمرتن دینے لگے ہیں نیٹو دیش کی طرف سے ہزاروں انٹی ٹانکز وپنز سیکڑوں ائر ڈیفنس میسائلیں اور ہزاروں چھوٹے ہتھیار اور گولا بارود کا سٹاک یوکرین بھیجا جا رہا ہے اس کے علاوہ یوکرین کی سینہ کی سپورٹ کے لیے میڈیکل ساجو سامان کی سپلائی سمیر لاکھوں یورو کا فائننشیل اور مانویے سپورٹ دے رہے ہیں بیلجیم، کینیڈا، چیک گنراج ایسٹونیا، فرانس، جرمنی گریز، لیتھوانیا، نیدرلین پولینگ، پورتگال، رومانیا سلوواکیا، سلووینیا یونائٹیڈ کینگڈم اور سنیوکت راج امریکہ یہ ہلپ پہلے ہی بھیج چکا ہے یا پھر ڈیلیوری دی جا رہی ہے نیٹو دیشوں نے جیابلین مسائلوں اور انٹی ائرکرافٹ مسائل سمیت گھا تک ہتھیار اور لاکھوں یورو کی مدد بھیجی جا چکی ہے لبانیا، بولگاریا، پرویشیا دینما، ہنگری، آئس لین اوٹری مہسٹونیا، نوروے، پولنگ پورتگال، رومانیا، سلوواکیا سلووینیا، سپین یونائٹیڈ کینگڈم اور سنیوکت راج امریکہ مانویے سہایتہ کی پیشکش کر رہے ہیں یا پھر یوکرینی شرنارتیوں کے لیے اپنے بورڈر اوپن کر دیا ہیں پرویشیا، پولنگ اور رومانیا پہلے سے ہی یوکرین کے شرنارتیوں کو اسپیس دے رہے ہیں اٹلی بھی یوکرینی سرکار کو تدکال ویتی سہایتہ دے رہا ہے اور ترکی نے یوکرین کے ساتھ اپنے رکشہ سمبندھوں کو اور مضبوط کر دیا ہے ہماری سرکار نے سب سے پہلے اپنے یوکرینی دوستوں کو ہتیار بھیجنے پر بیچار کیا کیونکہ ہم یوکرین کے بھوشے پر پتن کا رہ سے مہمانتے ہیں جو سامراجیوادی سوچ کا جیتا جاکتا ثبوت ہے اسی لیے جنوری میں ہم نے دوہزار اینٹی ٹینک مسائلیں بھیجوئی اب پچیس سے ادھیک دیش کے سوہیم کی رکشہ کے ادھیکار کے سدھانت کے سمرتن میں گھا تک سایتہ بھیجنے کے لیے تیار ہیں یوکرین کی مدد کے لیے آسٹریلیا بھی آگے آیا ہے آسٹریلیا کی پردھان منتری سکوٹ موریسن نے یوکرین کو مسائل کے علاوہ پچاس ملین ڈالر کے سپورٹ پیکج کا بھی اعلان کیا ہے حالات تھمنے کی بجائے اور بھی گمبیر کیوں ہو رہے ہیں سمجھ سکتے ہیں روس کے خلاف یوروپیہ دیشوں کا بڑا خیمہ تیار ہو گیا ہے جو یوکرین کو ہر طرح کا سپورٹ دے رہا ہے ادھر یوروپیہن سنگ کے کئی دیشوں نے بھی یوکرین کو سین نے مدد بھیج دی ہے جس کی پشٹی خود یوکرین ائر فورس نے کی ہے یوکرین ائر فورس نے بتایا ہے کہ یوکرین کو یوکرین کی طرف سے ستر فائٹر جھٹ دیے جائیں گے اس میں بولگاریا سولہ مگ ٹونٹی نائن اور چودہ سو ٹونٹی فائیب دے گا وہیں پولنڈ اٹھائیس مگ ٹونٹی نائن اور سلوکیا وارا مر ٹونٹی نائن دے گا موسیقی روس پہلے سے ہی کہہ رہا ہے یوکرین کا تو کندہ ہے اصل میں یوروپی دیشوں اور امریکہ کا پندہ ہے جسے روس کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے یوروپیان دیشوں اور روس میں ورچت سکی لڑائی ہے روس کا آروپ ہے کہ امریکہ اس پورے مسئلے کو ہوا دے رہا ہے امریکہ نے بھی اوکرین کو روس کے خلاف لڑنے کے لیے اس ٹنگر میسائل کی سیدھی سپلائی کرنے کی پہلی بار منظوری دی ہے جسے وائٹ ہاؤس دوارہ سویکریت پیکیج کا حصہ بتایا جا رہا ہے حالانکہ یہ ابھی کلیر نہیں ہے کہ یہ آپ پورتی کب کی جائے گی لیکن یہ مانا جا رہا ہے کہ امریکہ مسئل کی خیب پہنچانے کا پورا انتظام کر چکا ہے اس کے علاوہ جرمنی بھی یوکرین کو پانچ سو اس ٹنگر میسائل کی گوشنا کر چکا ہے اس ٹنگر میسائل ہائی سپیڈ کی مسائل ہوتی ہے جس کا نشانہ بہت سٹیک ہوتا ہے ہیلکاپٹر کو گرانے کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سویڈن اور فن لینڈ نے بھی انٹی ٹنگز وپنز ہیلمنٹ اور سرکشہ کبچ بھیجنے کی باپ کہی ہے سویڈن نے یوکرین کی سینہ کی مدد کے لیے پانچ ہزار ٹنگ روضی ہتھیار پانچ ہزار ہیلمنٹ پانچ ہزار رکشہ کبچ اور ایک لاکھ پہ تیس ہزار فیلڈ راشن بھیجنے کا اعلان کیا ہے جبکہ فن لینڈ نے کہا ہے کہ وہ دو ہزار ہیلمنٹ دو ہزار بولٹ ٹوپ جیکٹ اور سو سٹریچر بھیجیں انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر